اچھا یہ ابھی میں سٹارٹ کر رہا ہوں یہ لاک ہے ٹھیک ہے اور مینلی کیورڈ اتارنے کیونکہ ہمیں اس کی اکسیس چاہیے اور بیک کور اب اسٹری اتارنے اس کی بیٹری اتار نہیں ہے بس یہ دو چیزیں ٹھیک ہے ہارڈرہ بھی میں اتار دوں گا تاکہ آنشان نہ ہو جسٹ لوڈنگ کیلئی ساہ ساتھ میں پاس کرتا رہوں گا ان بیٹوین جو امپورٹن سٹیپ پر وہ بتاؤں گا آپ کو اچھا اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر نمبر ون یہ دیکھیں جہاں سے نمبر ون اس سائٹ پر لگانی ہے اور اس کے لیف سائٹ سے سٹارٹ لینا ہے سو ان کی یعنی کہ اس کی نمبر ون اور اس کی نمبر تھرٹی وہ ہم نے بیپ چیک کرنا ہے لیف سائٹ کے اس کی پن ون اور اس کی جو ہے نا یہاں سے پن ون کی طرف سے یہ پن اور یہ پن یہ بیپ ہونے چاہیے ہیں صحیح کنیکشن کے لیے ٹھیک ہے یہاں سے بس اس کا کام ڈن ہے ابھی پھر پاس کرنے لگوں اسی وجہ سے سو ڈیڈیکٹ ہو چکے ہیں یہاں کنیکشن وہی سیم ہم نے باقی ابھی کچھ نہیں کیا اس میں جانا ہے آئی ٹی آئی نیوٹن نیوٹن میں جانا ہے ہمارا لار ٹو والا ٹھیک ہے یہ والا اور اسی لس میں بھی میری وہ چپ اس میں آویربل تھی سکسٹی ایٹ بی پی والی ہے میری سو وہ یہاں سے بھی کنفرم ہو گیا تھا اور مارڈل یہ تھا لار ٹو اپلائی سیٹنگ کر دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے پن تھرٹی ٹو سلیک کی یہاں سے ہم نے اے ٹو بی سلیک کرنا ہے ابھی یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں چیک گراؤنڈ کنیکت آمدرور ٹو ڈاپٹر وی آ ریڈی ٹو گٹ اسی آئیڈ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں اس کو گراؤنڈ یعنی کہ وہی سیم میتھڈ جو سوارڈ میں بھی ہوتا ہے ریڈ کرنے کے لئے یہ گراؤنڈ بھی لگ گیا ٹھیک ہے اور پاور میں لگائی ہوئی تھی اتارنا بھول گیا تھا لگی ہوئی ہے ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس نے ڈی پک کر لیا ٹھیک ہے ریڈ کر لیا ریڈ کرنے کے بعد سیف کیا ہم نے ڈیکسٹ اپ ہی کرتا ہوں نیو فولڈر بنا لیتا ہوں آمم بس سیف کر دے اس کو میریمائز کر دے